بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان روزے تراوی اتقاف اور عبادات کا مہینہ ہے ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا یہ رمضان قیمتی بن جائے زیل میں ماہ رمضان المبارک کی آمال و احوال کے متعلق اہم فضائل و مسائل پیش خدمت ہیں روزہ کیا ہے؟ روزہ کو عربی لغت میں سوم اور سیام کہتے ہیں جس کے معنی امساق کے ہیں یعنی مطلقا رکنا اسطلاح شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ فجر سے غروب آفتاب تک روزہ کی نیت کے ساتھ کھانے پینے جمع کرنے اور بدن کے اس حصے میں جو اندر کے حکم میں ہو کسی چیز کے داخل کرنے سے رکے رہنا نیز روزے دار کا مسلمان اور حضو نفاظ سے پاک ہونا اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہے روزہ کب فرض ہوا؟ ماہ رمضان کے روزہ حجرت کے اٹھارہ ماہ بعد شبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کے دس روز بعد فرض کیے گئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے قبل کوئی روزہ فرض نہیں تھا اور بعض حضرات کا کہنا ہے اس سے قبل بھی کچھ آئیام کے روزے فرض دے جو اس ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد منسوخ ہو گئے چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک تو آشورہ محرم کے دسویں تاریخ کا روزہ فرض تھا بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ ایامیں بیز کمری مہینے کی تہرمی چودمی اور پندرمی راتوں کے دن کے روزے فرض تھے رمضان کے روزے کی فرضیت کے بدائی دنوں میں بعض احکام بہت سخت تھے مثلاً غروب آفتاب کے بعد سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی مگر سونے کے بعد کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہ تھی چاہے کوئی شخص بغیر کھائے پیے ہی کیوں نہ سو گیا ہو اس طرح جمع کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں جائز نہ تھا مگر جب یہ احکام مسلمانوں پر بہت شاک گزرے تو ان احکام کی وجہ سے کئی واقعات بھی پیش آئے تو یہ احکام منسوک کر دی گئے اور کوئی سختی باقی نہ رہی ماہ رمضان کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سمروی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں نیز شجاتین کو قید کر دیا جاتا ہے فائدہ آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یہ کنایا مقصود ہے اس بات سے کہ اس ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی باری تعالیٰ کے پیر در پیر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور بندوں کے عمال بغیر کسی مانے اور رکاوٹ کے اوپر جاتے ہیں اور قبولیت سے سرفراز ہوتے ہیں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہ کنایا ہے کہ بندہ کو ان اچھے کاموں کی توفیق عطا کی جاتی ہے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ ہوتے ہیں دوزک کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں یہ کنایا ہے کہ روزہ دار ایسے کاموں سے بچا رہتا ہے جو دوزک میں داخل ہونے کا باعث بنتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ روزہ دار قبیرہ گناہوں سے محفوظ اور معمون رہتا ہے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے روزے کی برکت سے بخش دی جاتے ہیں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کا مفاہم یہ ہے کہ ان شیاطین کو جو سرکش اور سرگناہ ہوتے ہیں زنجیروں میں باندھیا جاتا ہے اور ان کی وہ قوت سلب کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندوں کو بہکانے پر قادر ہوتے ہیں باب الریان روزہ داروں کا جنتی دروازہ ہے حضرت سحل بن سہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے اور اس دروازے سے صرف روزہ دار کا داخلہ ہی ہو سکے گا ماہ رمضان کے سیام و قیام کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب سواب کی خاطر یعنی کسی خوف یا ریایہ کے طور پر نہیں بلکہ خالصتاً للہ رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب سواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہوا اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے اس طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ یعنی شب قدر کی حقیقت کا ایمان اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب سواب کی خاطر کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے روزہ کا سواب اور آداب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا سواب زیادہ کیا جاتا ہے اس طور پر کہ ایک نیکی کا سواب دس سے سات سو گناہ تک ہوتا ہے کہ مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا روزہ دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا صرف میرے لیے ہی چھوڑتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشی آئیں ایک خوشی تو روزہ کھولنے کے وقت رمضان کریں میں اور دوسری خوشی سواب ملنے کی وجہ سے اپنے پردگار سے ملاقات کے وقت یاد رکھو روزہ دار کی مہن کی بھو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ لطف اور پسندیدہ ہے اور روزہ ڈھال ہے لہذا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو تو وہ نہ فہش باتیں کرے اور نہ بےہودگی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے اور روزہ دار کے لیے سفارش حضر اکرم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندہ کے لیے شفایت کریں گے چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے میرے پبردگار میں نے اس کو کھانے اور دوسری خواہشات مسمن پانی جمع اور اگیبت وغیرہ سے دن میں روکے رکھا لہذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفایت قبول فرما قرآن کہے گا کہ میں نے اس رات میں سونے سے روکے رکھا لہذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفایت قبول فرما چنانچہ ان دونوں کی شفایت قبول کی جائے گی فائدہ قرآن سے تحجد اور تلاوت قرآن وغیرہ کیلئے شبداری مراد ہے اور روزہ اور قرآن دونوں کی شفایت کا سمر یہ ہوگا کہ غالبا روزہ کی شفایت سے گناہ ختم کر دیے جائیں گے اور قرآن کی شفایت سے درجات عالیہ نصیب ہوں گے جنت میں رمضان مبارک کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ رمضان کے استقبال کے جنت شروع سال سے آخر شال تک اپنی زیب و زینت کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ چنانچہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے ہور این کے سر پر ہوا چلتی ہے اور پھر ہوریں کہتی ہیں کہ سرور کیف ہماری آنکھیں تھنڈی اور ان کی آنکھیں ہمارے دیدار وصل سے تھنڈک پائیں پائدہ شروع سال سے مراد محرم کا ابتدائی دن لیکن یہ بھی بائید نہیں کہ جنت اور رمضان کے اعتبار سے شروع سال سے مراد شوال کا ابتدائی دن ہو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے ہر دن کے روزے کے بدلے میں اسے موتیوں کے خیمے میں ہورے ہورین میں سے ایک زوجہ عطا کی جاتی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ ہور صورات الف الخیام